لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ فوری طور پر نوٹفیکشن آپ کو مل جائے جب بھی ہم ایک نئے ویڈیو ریلیز کریں چہند ان کا چہنکیا فورم جو ہے وہ بہت ہی دنیا بر میں جانا جاتا ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے میں ویلکم کرتا ہوں دیلی سے ہمارے ساتھ جڑیوں میں ہیں میجر گوھرو آریہ جی سر ویلکم سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے انٹیریر منسٹر شیغ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں دردیون کے شابد ہیں کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا جی بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت اچھا لی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے لیڈرز بھی طالبان سے مل رہے ہیں ایون سی آئی اے کے ہیڈ نے بھی طالبان سے ملاقات کی آپ پاکستان کے انٹیریر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات تائر صاحب آپ نے بلائیا مجھے تائر صاحب یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پیٹ میں درد ہے ایک تو غیر سنجیدہ قسم کاردی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیوہ کرنا چاہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہے شیخ رشید تھوڑا کم بولنے سر یہ بولتے ہیں پاکستان پس جاتا ہے پھر انہی کو پرابلم ہوتی ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تالبان نے ہ ہم سے مدد مانگی ہے ہم سے پیسے مانگی ہے ہم سے انویسمنٹ مانگی ہے پاکستان سلسلے نہیں مانگی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے نہیں تو بھارت کے پیٹ میں درد کیوں ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے نا سر کی بھارتی میڈیا جو بولے بھارتی میڈیا میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو یہ پنشیر کے معاملے پر بھی جب ہم آئیں گے میں دوبارہ یہی پوائنٹ ریپیٹ کروں گا آپ کی اجازت ہو تو پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈ نیچے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ ISI کی گاڑیاں نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں جنلسٹ کو مار دیتے ہیں پاکستان میں میڈیا جو ہے زیادہ تر 99% جو میڈیا ہے میں 100% کی بات نہیں کہتا کچھ ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ جو تنکنگ رکھتے ہیں 99% میڈیا یہ ایسا میڈیا جو کی اپنے ڈائریکشنز ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے لیتا ہے یہ اپنے ڈائریکشنز ISI سے لیتا ہے پاکستانی آرمی سے لیتا ہے پیمرا کے تھرون کی باہیں مروڑ دی جاتی ہیں اور ان کے موہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں یہ فوج کے خلاف یہ عمران خان کو روز گالی دے دیں سریعے روز دن رات گالی دیں یہ آرمی پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا مطلب this is something that is understood سا یہ understood ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے سوچتا ہے سر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی جیسے یہ لوگ پاکستان کا میڈیا جیسے پاکستانی فوج کے تنوے چاٹتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا بھارت سرکار کی تنوے چاٹتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے میڈیا اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور مختلف چینلز اپنی رائے رکھتے ہیں سر یہاں پہ اور اپنی رائے بڑی بیواکی سے سامنے پیش کرتے ہیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ پاکستان کو confusion ہے پاکستان کو لگتا ہے کی بھارت کا میڈیا جو بول رہا ہے وہ بھارت کی policy ہے نہیں اگر آپ کو بھارت کی policy دیکھنی ہے تو ہمارے external affairs کی ویب سائٹ پہ جاہی ہے یا جو ہمارے external affairs minister کا یا ان کے کسی spokesperson کا جو بیان ہے that is our official policy میڈیا کا جو میں چاہے بولیں سر یہ ہماری میڈیا دیکھیں our media is very very focused پہلے کسان آندولن cover کر رہے تھے یہ لوگ اس کے پہلے سوشاند سنگھ راجپوت کا case ہوا تھا ابھی taliban ہو گئے ان کو لگتا ہے بھارت کے پیٹ میں درت ہے بھارت کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر کل کوئی اور خبر آ جائے گی افغانستان کا کوئی discussion بھی نہیں کرے گا آپ نے تو دیکھا انڈین میڈیا سر یہ پاکستانی ہیں جو ہر چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں you know they take everything to heart کہ ارے یہ بڑا سگا بھائی ہے ایسا کوئی ہمارا کوئی سگا بھائی ہے نہیں اچھا ایک اور بڑی interesting چیز بتاؤں صرف پاکستان نے کیا کر رہے پاکستانی میڈیا نے یہ پتہ نہیں شاید یہ سوچتے بھی ایسے ہی ہوں گے مطلب میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے mindset ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ issue ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ balance خراب ہے جب taliban کابل پہ قابض ہو گیا تو پاکستانیوں نے بولا ایسے جشن منایا جیسے کی ان کی خود کی جیت ہو گئی ہے right as if it is every پاکستانی's personal victory جیسے ان کی فتح ہو گئی right اب پنشیر کے اندر اگر taliban گھوز گئے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کی بھارت کی حار ہو گئی اس میں بھارت کہاں سے آ گیا بھارت کہاں سے آ گیا ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سر ہمارا کوئی بھی سگا نہیں ہے بھارت کو جہاں سے فائدہ ہوگا بھارت کیلئے جہاں سے فائدہ ہوگا right ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہمارا جو چیف آف رہے وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھے ان کے ساتھ we don't do all that nonsense یہ سب یہ nonsense میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کسی کے مذہبی معاملے میں پر یہ زبردستی کر رہا ہے اس لئے میں nonsense کہہ رہا ہوں اس کو جنرل فیض کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اور اپنی فوٹو سائٹ سے کھچوا کے اگر ISI کا چیف چاہے کہ کوئی فوٹو نہیں کہیچے کوئی فوٹو نہیں کہیت سکتا یہ فوٹو کھیچی گئی تھی اس لئے میں nonsense کہہ رہا ہوں وہ جو نماز والی فوٹو ہے نا یہ کھیچی گئی تھی اور اینڈ ٹائم پہ اس کو ریلیز کرا گیا تھا for maximum benefit اس لئے میں اس کو nonsense کہہ رہا ہوں تو کہنے کی بات یہ سر کی مطلب یہ you see it is the mistake کی Taliban کی جیت تو پاکستان کی جیت ہو گئی اور Northern Alliance اگر by the way آر گیا تو بھارت بھارت کو کیا لگتا دینا اس میں اگر کل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ Taliban سے ہم سو روپے ڈالیں گے اور ہمیں دو سو روپے ملیں گے ہم Taliban کو پیسے دے دیں گے we are totally focused on business sir ہم دندے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے sir ہم لوگ دندے والے لوگ ہیں ہم لوگ benefit دیکھتے ہمارے دیش کا کہاں پہ benefit ہوگا right and it is limited to that بھارتی میڈیا جو بولے بولے sir بھارتی میڈیا کا کیا لینے دینا ہے گورنمنٹ کی policies اچھا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے چینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے global times کو دیکھئے نا global times وہی بولے گا جو سرکاری موقف ہوگا پاکستان میں بھی 99% of the media houses وہی بولیں گے جو سرکاری یا فوج کا موقف ہوگا ان کے خلاف بہت کم لوگ rare لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں انڈین آرمی سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے پوچھا ہے میڈیا houses نے کہ سر آپ بتائیے surgical strike کی proof بتائیے بالا کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالا کورٹ میں ایسا ٹیک کرنی ہے proof دکھئے آپ پاکستان میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے surrender کر دیا انیس سو اکتر سولہ دسمبر کو آپ کو یہ بولنا پڑے گا ساجشتی آپ کو بیچ میں add کرنا پڑے گا کہ ہندو کی ساجشتی یہودی کی ساجشتی پانچ ساجشیں qualifyر کرنا پڑے گا بات انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہمارا culture الگ ہے ہم موقع جو بھی بول دیتے ہیں یہاں پہ freedom ہے پاکستان میں نہیں یہ freedoms آپ نے کہا کہ بھارت کا میڈیا الگ ہے سرکار الگ ہے بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا نہ جنر فیض حمید کے دورہ پر کوئی commentary ہے نہ پنچیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات چیت ہے نہ افانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بات چیت ہے بلکہ وہ بھی دنیا کی طرح watch and wait پہی ہی believe کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی سرکار بنتی ہے پھر ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ طالبان بھارت سے تو مدد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ بھارت اس position میں مدد کر سکے اب وہاں پہ transition government بن گئی ہے اور یہی government انیس بیچ کے فرق کے ساتھ آگے بھی چلے گی اس پہ آپ کیا commentary کریں گے دیکھیں سر جنرل فیض گئے تھے وہاں پہ سرکار بنانے کے لیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فائدے کی سرکار بنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اتنے فائدے کی نہیں بنی لیکن دیکھیں سرکار بنانے کو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کو بہت ایک بڑا ہوا بنا دیا کیونکہ بھئی طالبان کی سرکار بن رہی ہے کسی اور ملک کی سرکار بنتی تو اتنا ڈراما نہیں ہوتا پر سرکار بن کے کیا ہوگا سر آج سرکار ان کی بن گئے اب کل کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج کی رات ختم ہو جائے گی اگر آج بن گیا کل بن گیا پرسوں بن گیا جب بھی ان کی سرکار بن گئی یہ رات ختم ہو جائے گی اگلے دن کیا ہوگا اگلے دن سچائی کیا ہے سر سچائی یہ نہیں ہے کہ کون ان کا پرائی منسٹر بنا کون ان کا ریپٹی پرائی منسٹر بنا یہ سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو کابل میں لوگ ہیں حیرت میں لوگ ہیں ان کو تنکھائے نہیں ملی ہیں ستمبر اگست کی تنکھائے ستمبر میں وہ لوگ سڑکتے آ رہے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے سچائی یہ ہے کہ بلب میں بجلی نہیں آ رہی سچائی یہ ہے کہ ای ٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف افغانستان میں پیسہ نہیں ہے اور فیض حمید اپنی مزار بن والے اپنی کابل میں پیسہ نہیں آنے والا وہ بولے کہ مجھے تفن کر دو کابول میں پیسہ نہیں آنے والا پیسہ تو پیسے سے آتا ہے سر پیسہ تو پیسے سے آتا ہے جب پیسہ آئے گا تب آئے گا اب دیکھتے ہیں چین ہم تو چاہتے ہیں کہ چین میسیب لی انویسٹ کرے ہم چاہتے ہیں چینیز انجینیرز دیکھیں سر افغانستان جو افغانستان میں جائے گا اس کے ہاتھ جلیں گے اب چائنہ کتنے اپنے ہاتھ جلانا چاہتا ہے پاکستانی آرمی you very well know they are soldiers of fortunes وہ تو مسندیز ہیں ان کو چائنہ پیسہ دے دے گا ان کو تھوڑا سی یہ کر دے گا تو وہ اپنی فوجیں گھسا دیں گے پیسے کے لیے پہلے بھی گھساتے ہیں سر پرویز مشبف کی کتاب ہے آن ریکارڈ اس نے تو پاکستانی بیچ رکھے ہیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بول کے اگر چائنہ بولے گا تو لیکن fact of the matter is کہ دیش چلانے کے لیے پیسہ چاہیے سب سے بڑی بات وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور دوسری بڑی بات سر دوسری بڑی بات طالبان کے جو فیکشنز ناکھوش ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات جنرل حمید ہویا ہے وہاں پہ فیض حمید ہویا ہے سب کچھ کرا سرکار بن گئی اور ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد بھی واپس ابھی تک آ گئے ہو راول پنٹی واپس آ گئے ہو تو کیا ہوگا ہوگا کیا اس کے بعد سرکار کیسے چلے گی یہ بتا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور جو طالبان کے فیکشنز ہیں جو ناکھوش ہیں ان کا کیا دیکھئے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ جنرل فیض حمید گئے اور وہاں کی جو اس وقت کی ٹرانزیشن گورنمنٹ ہے اس کے اب نام سامنے آئے شاید سرکار بنانے میں انہوں نے کوئی ناکہ سجیشنز دی نہیں ہوگی لیکن آن دا آدھر ہینڈ جس دن وہ گئے ہیں ہوتل میں لنسی ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ان کو سپاٹ کیا چینل فور کی انہوں نے جب ایک پوچھا تو اس پہ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور ان کے پیچھے جو ہرکارے کھڑے تھے وہ کہنے لگے جی پیس 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 کیلی آئے ہیں جنرل فیض حمید تو اس سینریو کو وہ جو ایک فنی سا سین تھا آپ اس پہ کیا کمنٹری کریں گے کوئی کمنٹری نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے کہنے کے لیے سر وہاں پہ شا محمود قریشی جو ان کے ایکسٹرن لفظ منسٹر ہیں اگر وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جنرل فیض حمید کی جگہ وہ بھی ایسی گل بڑ کر کے آتے ہیں اگر وہاں پہ عمران خان ہوتے آپ ان کے انٹرویوز دیکھئے سر ان کے انٹرویوز آپ مہد یوسف کے انٹرویوز دیکھیں ان کا کوئی بھی ایسا انٹرویو ہے جو کی ویل ریسیوڈ ہے ان کے سارے انٹرویوز کانٹریبرچل ہیں سارے انٹرویوز کانٹریبرچل ہیں جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی ملک کے آپ فورن منسٹر سے یہ پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا کہ وہ شہید ہوا اور وہ کہے نو کمنٹس وہ کہے نو کمنٹس تو پھر آپ سمجھ لیجئے وہ ملک کتنے بڑے کنفیوجن کا شکار ہے اور وہ دنیا کی جو سمت سے یا دنیا جس ڈیریکشن میں چل رہی ہے سر اس ڈیریکشن سے وہ ملک کتنا الگ چل رہا ہے کتنا مختلف چل رہا ہے یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرینہ ہٹل میں گئے اور وہاں پہ دیکھیں نا اینڈ میں اس نے پوچھا وہ لنڈزی جو تھی لیڈی اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا تو اس نے بولا ایک اڑی اڑی بات کر دی جنرل صاحب نے ایشو یہ ہے کیا ہو ہوں گا یہ ایشو ہے اب ہو گا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار بن گئی مبارک ہو congratulations بہت 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 بہتیاں اب next step next step کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو طالبان سے آزادی چیئے وہ کہہ رہے ہیں صاحب در میں کھانا نہیں ہے کھانا لاؤ پاکستان تو کھانا دے گا نہیں کھانا کھانا سے آئے گا اور جب بھگماری بڑے گی جب پورے افغانستان میں کیونکہ لوگوں کے پیسے لوگوں کے پیسے لوگ ہو گئے جن کے پاس تھے ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہے کرنسی کا پرائس اتنا گر گیا کہ ڈالر ٹو جو آفغان کرنسی ہے وہ بالکل نہ کے مرابر زمین چھو رہی ہے آفغانستان اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے آہ طالبان ماف کیجیے گا اتنے کروڑوں لوگوں کے پیٹ کیسے پالے گا تو یہ سچا ہے یہ یہ ڈیل کرنا ہے سرکار بن گئی سرکار بن گئی سرکار چلو بن گئی سرکار اب کیا کرنا ہے یہ یہ بتاؤ سرکار تو بن گئی that is history now what next دیکھئے سرکار تو بننا ہی تھی بہت دنوں سے انٹی سپیڈ کر رہے تھے ہم سب اور ایک فارمل اناؤنسمنٹ آگئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سڑکوں پہ اب پورٹیسٹ ہو رہے ہیں بچیاں باہر نکل رہی اور سب سے جو امپورٹنٹ نوٹیبل بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایمبیسی کے باہر نعرے لگ رہے ہیں مرک بر پاکستان یعنی پاکستان مرتبات افغان جو ہے ایک عام افغان جو ہے میجر صاحب وہ اتنا نالا ہے ہے پاکستان سے چاہے وہ رائٹلی ہو یا رانگلی ہو میں آپ کو یہاں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں یہاں پر افغان کمیونٹی کا ایک پورٹیس تھا ایز ای جنرلس میں اس کو کور کرنے گیا تو میں نے چاہا کہ میں ساؤنڈ بائٹ لوں ایک آرگنائزر مجھے نظر آیا میں نے اسے بائٹ لی اس نے کہا میں جو ایکچول آرگنائزر ہے اس سے بھی آپ کا پریچے کراتا ہوں وہ جب ایکچول آرگنائزر آیا تو اس نے مجھ سے کوئیسٹن پوچھا کہ where are you from میں نے کہا میں مس سادہ سے ہوں یعنی جہاں میں رہتا ہوں یہاں کینیڈا کے شہر میں جہاں ہمارا سوڈیا ہے اس نے کہا no 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 you look like پاکستانی میں نے کہا yes i am of پاکستانی background تو اس آرگنائزر نے مجھے کہا کہ i would not speak to you میں نے اسے کہا کہ i don't believe you میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا ہمدرد ہوں افغانوں کے لیے لیکن میں i understand your اور جو بھی ہے جو بھی آپ کے emotions ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں عام افغان دنیا میں کہیں رہتا ہو میرے صاحب میں نے سچ بولا ہے اس اپنی interaction کے بارے میں یہی سوچتا ہے اب قابل کی سڑکوں پہ وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ اس situation کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب میری بھی کئی افغانوں سے بات ہوئی ہے اور ایک تو گصے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بہت کچھ کھو دیتا ہے انہوں نے اپنا ملک کھو دیا صرف تو اب آپ سمجھ لیجیے i hope temporarily کھویا ہے واپس ان کو مل جائے لیکن میں نے تین چار افغانوں سے بات کری دلی میں بھی ہیں صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے ایک word بولتے ہیں صاحب ہندی میں اس کا ترجمہ ہے صاحب گد i don't know if you understand گد گد والچر کو کہتے ہیں صاحب جی بالکل وہ اردو میں بھی ہے یہ شبت ایسا ہی ہے جی 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 تو کی جیسے جو اوپر مڑ راتا رہتا ہے مڑ راتا رہتا ہے کہ جانور کب پیاس سے مر جائے یا اس کا خون اتنا بہے کیوں مر جائے پھر میں اس کا نوچ کے اس کا گوشت کھاؤں تو لوگ کہتے ہیں پاکستان گد ہے وہ پاکستان جو ہے وہ موقع دیکھتا رہتا ہے کب کمزور پہ میں آٹیک کرو کب اپنا تو اور یہ اپنا نیریٹیف پاکستان بلڈ اپ کرتا رہتا ہے بہت جس کو کہتے ہیں کہ افغانوں کے دل میں اتنا زیادہ ہے اور یہ یہ پاکستانی جو ہے نا ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے یہ سمجھتے نہیں یہ انڈیا میڈیا میں کیا آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہوای جاز میں گر گئے تھے اوپر سے نیچے ایک پاکستانی پینلس نے تیلیویجن پہ بولا ہے i was very surprised and shocked کہ وہ جو گر گئے تھے سب انڈیا کے ایجنٹ تھے یہ سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں رو نے سب کو پیسہ کھلایا ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو پیسہ رو نے پیسہ کھلایا ہے تب ہی تو یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے من میں چور ہے یہ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں نا تب افغانوں کو اور ان کے ساتھ تو افغانز are not basically جو بکے ہوئے افغان ہیں جو بکے ہوئے افغان ہیں right وہ جو افغان ہیں ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں لیکن جو افغان سٹریٹ ہے اور پاکستانیوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی یہ بات سمجھنے اور کچھ پاکستانی آنکرز اس کے بارے میں حمد کر کے بات کر بھی تاہیر صاحب کہ there is a lot of hatred میں صاف سینے بڑی نفرت ہے جو افغان پاکستانیوں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں بہت شدید قسم کی نکرت ہے سر ایکسٹریم لیول کی نفرت ہے مطلب کہ it can explode into violence anytime اس لیول کی نفرت ہے ان کو یہ پاکستانیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ پایا نہیں ہے افغانستان میں سر کیونکہ افغانستان میں پانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر it's a desert بینک کھالی سب کچھ کھالی سڑکیں کھالی لوگوں کی جیویں کھالی پیٹ کھالی کیا افغانستان میں پائے گا کیا sense of control کی ایک ملک کیوں پر ایس آئی کا کر لو control کر لو control تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو یہ کہتا ہوں اور چائنہ کو ملا ہو let China also come پھر یہ باقی groups active ہوں گے سر اور ان کو جو یہ لگتا ہے نا کہ کسی طریقے سے کر کے یہ یا تو ان کو کشمیر لے جائیں گے یا پھر وہاں پہ attack کروائیں گے یا کچھ پاکستانی وہ لیڈی تھی میں نام بھول گیا ان کا وہ پی ٹی آئی کی جو تھی وہ لیڈی تھی جی جی سلیم اشاہ جی جی تو شی وہ saying that ہم وہ ہمیں انشاءاللہ کشمیر فتح کر کے دیں گے سب جو ان کے دماغ میں یہ وہی قبلائی خان اور ان سب کے وہ گوھری گزنوی کے گوڑے دوڑتے رہتے ہیں نا چوبیس گھنٹے چرس پی کے تو سر یہی ان کے issues ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے ترقی کرو اپنی جو economic prosperity ہے اس کو لاؤ سر بینک میں جس آدمی کے پیسے پڑے رہتے ہیں اس آدمی کو تھوڑی سی گرمی رہتی ہے جس کا بینک اکاؤنٹ کھالی ہے وہ آدمی desperate ہو جاتا ہے اب افغانستان desperation کی کاغار پر کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی دن سر آج تو وہ عورتیں ہیں جو flag لے کے بچے flag لے کے ایسے کھڑے ہیں وہ بچہ سر تین سال کے بعد چار سال کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جائے گا وہی بچہ ایک اے 47 اٹھائے گا سر اور اگر پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونے والا ہے تو امن کبھی نہیں ہونے والا سر وہ امن نہیں ہوگا افغانستان will get further destabilized اور اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے پاکستانیوں کے دماغ میں میں پتہ نہیں کیوں ایسا faulty thinking ہے ان لوگوں کی they are hardwired to think in the wrong manner کہ تحریح کے تالیبان پاکستان اور افغان تالیبان ہیں وہ الگ نہیں ہیں سر تالیبان نے ان کو روکنا تو چھوڑ دیجی تالیبان نے condemn تک نہیں کرا اگر کل یہ جھوٹے موہں بھی کر دیتے ہیں پاکستان اسی میں بڑے شامیانے بجائے گا لیکن fact of the matter is تحریح کے تالیبان پاکستان will keep on attacking اسلامیق سٹیٹ will keep on attacking سر ان لوگوں نے ان کا کام ہی ہے یہ یہ organization بنی اسی لئے تھی they will keep on attacking سر یہ ابھی پاکستانی میڈیا کو دھمگی ملی ہے تحریح کے تالیبان پاکستان کی میں نے پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کو انہوں نے proper چھٹی لکھ کے دیئے کہ تم لوگ پاکستانی آرمی کو تو بولتے ہو پاک فوج اور ہمیں بولتے ہو دہشتگرد ہم دہشتگرد نہیں ہیں ٹھیک لفظ استعمال کرو ورنہ ان کے نتائج خراب ہوں گے اس طریقے کی کوئی مجھے پوری سمجھ میں نہیں آئی چھٹی لیکن they have sent a warning letter to پاکستانی میڈیا پنشیر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے بہت ساری امیدیں تھی پنشیر میں مگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آفٹر آل ایک چھوٹی سی وہ ویلی ہے اور اس کو surrounded کر لیا گیا تالیبان نے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت کے میڈیا میں پھرانی جو تیارے گئے وہ وہاں پہ انہوں نے بھمباری کی اس پر دنیا کا کوئی country نہیں بولا جو بھی پنشیریوں کے ساتھ ہوا لیکن اگر کوئی بولا ہے تو ایران بولا ہے کیا وجہ ہے اس کی سر ایران میں آپ کو بتاتا ہوں ایران کو بھی پتا ہے دیکھئے بات یہ ہے نا کہ جو mindset ہے جو mindset ہے ایران ابھی صرف وہ نہیں ہو رہا سر Republican guard جو ایران کی ہے elite forces ہیں they have been put on stand by یہ خبر آئی ہے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے اس کی ایک دو دن ہو سکتا ہے میڈیا پہ بھی آ جائے ایران has put the Republican guard on stand by ایران دیکھئے شیعہ سننے والا معاملہ ہے بہت strong angle کیونکہ یہ لوگ تو بالکل جو ہیں یہ دیوبندی مان سکتا کہ ہیں یہ طالبان جو ہیں یہ دیوبندی ہیں اور یہ تو شیعہوں کو کافر مانتے ہیں اور دوسرے اسلامیق سٹیٹ والے ہیں وہ سلافی mindset کے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کافر ان کو تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں سر یہاں پہ there is this تو ایران ایک تو یہ fear کرتا ہے دوسرے چیز ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اور وہاں پہ پاکستانی جو بلوچستان ہے سر اس میں پشتون are the majority population تو ایران کے کافی چیزیں تیسری بات ایک اور چیز ہے بڑے important کی احمد مسعود کی پڑھائی ایران میں ہوئی ہے سر تو he's got very very strong roots in ایران وہ میرے حساب سے جہاں تک میری جانکہ رہی ہے وہ فارسی زبان میں بولتے ہیں اور ان کے دوست میں ایران میں بہت تو یہ کئی سارے factors ہیں سر جس کی وجہ سے ایران بول رہا ہے اور ایران ایک ایسا پار ہے سر جو کہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکا تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو یہ پھر ایران پھر ٹیڑا ہی ہے اس معاملے میں تھوڑا سا اور سر ابھی تو ابھی کچھ نہیں ہوا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پاکستانی بہت جلدی خوشیاں منا لیتے ہیں سر پری میچور سیلیبریشن کا ان کا بیماری ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ میچ ابھی شروع ہوا ہے پچاس اوور کا میچ ہے پہلا اوور ابھی چل رہا ہے تین چار گیندے ہیں ہوئی ہیں ابھی پہلا اوور بھی ختم نہیں ہوا ابھی تو بہت لمبا میچ کھچے گا ابھی اس میں سر رشیا کا انگل آئے گا ابھی اس میں چائنہ کا انگل آئے گا ابھی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا تالیوان نے یہ بولا ہے کہ آپ افغانستان سے لیجئے اس کا بھی ایک انگل ہے جو کہ پاکستان سوچ رہا ہے وہ کنٹرول کر لے گا it is highly damaging to پاکستان it is going to be highly damaging to پاکستان تو اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جیو پولیٹکس میں یہ چیز ابھی گھوم رہی ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی کلیر لائنز نہیں ہیں سر بلیک اور وائٹ کی everything is great right now پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے قریبی ساتھی مارے گئے اس کانفلکٹ میں لیکن لگتا ہے کہ اب شاید کوئی نہ کوئی agreement for the time being ہو جائے اور احمد شاہ مسعود اپنی resistance کو جاری رکھی ہوئی ہے مگر وہ جو فوجی resistance ہے وہ اب ختم کر دیا for the time being تو آگے آپ کو پنشیر کی صورتحال کیسے develop ہوتی نظر آتی ہے سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے اگر یہاں پہ کچھ چیزیں بنتی ہیں تو ٹھیک ہے اور بات یہ ہے نا سر کہ ابھی game over نہیں ہے ویٹ میں کہہ رہا ہوں میرا بار بار یہی کہنا ہے سر آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی game شروع ہوا ہے شروع بھی نہیں ہوا ٹھیک سے ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ game ابھی ٹھیک سے شروع ہوا ہے ابھی تو یہ بہت آ کے جانا ہے اب دیکھئے Taliban یہ euforia تھا Taliban آگیا Taliban آگیا Taliban آگیا پنچیر 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 سرکار بنائے گا سرکار بنائے گا اب ہو گیا اب کل کیا کریں گے اب یہ euforia ختم ہو جائے گا سر یہ euforia 15-20 دن ایک مہنے میں کم ہو جائے گا ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر دنیا ایک بڑی pragmatic آئے سے دیکھے گی global media global social media اس کو بڑی practical اور pragmatic آئے سے دیکھے گا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اب اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم چلانا سکھائیں گے تمہیں کی سرکار کیسے چلاتے ہیں اگر پاکستان کا یہ ماننا ہے it is going to backfire on پاکستان سر ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ترکی کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارا ائرپورٹ چلاو جیسے بول رہے ہیں اب اس میں قطر ایک player ہے جس کے پاس پیسہ ہے سر پرٹ میں آپ کو بتاتا ہوں قطر کے پاس اگر پیسہ ہے تو قطر کا توڑ بھی سعودی عرب ہے سر ابھی تو بہت لوگ involved نہیں ہوئے جو ہوں گے ابھی سر بہت Harman Sharif is in Saudi Arabia ابھی تو آپ دیکھئے نا Taliban والے they cannot go against Saudi Arabia they cannot it is intrinsic Saudi Arabia is intrinsic to every practicing muslim's faith you cannot go against Saudi یہ کتنے بھی شامیانے بجائیں Lahore میں پاکستانی یہ ہونے کچھ نہیں والا سر fact of the matter is picture ابھی پوری کی پوری باقی ہے آپ نے کہا picture ابھی پوری کی پوری باقی ہے وہ واقعی درست ہے چونکہ چلیے Taliban کی حکومت بننے کا انتظار تھا حالانکہ میرے نزدیک Taliban کی حکومت practically تب ہی بند گی تھی جب قابل Taliban کے ہاتھ چلا گیا تھا اب یہ ہے کہ فارملی گورنمنٹ بھی بن گئی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ wait and watch والی بات دنیا کر رہی ہے اور بھارت بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی نپے تلے انداز میں diplomatically foreign affairs میں deal کر رہا ہے Taliban بھی مدد مانگ رہے ہیں اب بھارت آپ کو کیسے آگے بڑھتا نظر آئے گا جیسے دنیا آگے بڑھے گی ویسے ہی بھارت آگے بڑھے گا کیا سر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے بھارت کیا کرے گا جو میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں غلط بھی بول رہا ہوں میں جو سمجھتا ہوں سر when it comes to foreign policy we are not emotional people ہماری foreign policy 75 سال میں کبھی یہ پاکستان کا نہیں کہ جیسے Taliban آ گیا تو بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ عمران خان کہہ رہا ہے آزادی مل گئی کبھی انڈیا سے آپ کو کبھی سٹیٹمنٹ نہیں آئیں گے انڈیا کبھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے انہیں آپ نے دیکھا عمران خان نے پچاسوں ایسے ٹویٹ کرے پرائی منسٹر نریندر مودی جی کو گالی دیتے ہوئے نریندر مودی جی نے ایک بار بھی ریسپونڈ نہیں کرا نہیں کرا تو پاکستان سے بڑے سینئر لیول پہ لوگ بڑے جذباتی اور گہر سنجیتہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ وہاں کی روایت ہے سر یہ سب لوگ ایسی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ 1965 war میں انہیں کی آرمی نے بول دیا تھا کہ ایک مسلم سولجر جو پاکستان کا اور انڈیا کے دس ہندو سولجر کے برابر ہے کرش انڈیا یہ سب پتہ نہیں سر کیوں ایسی I don't know سر میں تو کبھی میں گیا نہیں کبھی اسلام آباد لاہور وغیرہ تو I don't know یہ thinking کیسی ہے یہ mindset کیسا ہے جو کہ illogical mindset تو we are very جس کو کہتے ہیں سر کہ ہم لوگ بڑے ٹھنڈے دماغ کے آرام سے we will wait and watch انڈیا کی کیا policy رہ گی سر انڈیا will wait and watch انڈیا یہ دیکھے گا کہ تالیبان سے اگر engage recognize کرنے کا تو سر مجھے سوال لگتا نہیں پہلی چیز پر ہاں انڈیا اگر engage کرے گا تالیبان سے تو کس level پر engage کرے گا انڈیا is very careful about its image سر بھارت کو اپنی image کی بہت figure ہے globally بھارت پھوک پھوک کے قدب رکھتا ہے ایسا نہیں کی congratulations بہت بڑے ہوا تالیبان ہمارے بھائی ہیں جیسے عمران خان ہم سوچ نہیں سکتے کہ بھارت میں پرائم منسٹر تو بہت بڑی چیز ہوتے نرین رمودی جیسے بہت بڑے ہیں ہمارے ہیں کوئی جوائنٹ سیکیٹری انڈر سیکیٹری بھی ایسا بیان دیتے ہیں it is unthinkable انڈیا سر unthinkable مطلب ہمارے ادارے اتنے سٹرونگ ہیں کہ it is unthinkable کہ کوئی ایسا ہوا بازی کا سٹیٹمنٹ دے تھے جیسے شیخ رشید پیٹ میں درد ہو رہا ہے this kind of language نہیں ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ سڑک کی جو زبان ہوتی ہے سڑک کی زبان ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں سر ٹاپ لیول پہ یوز نہیں کرتے مجھ جیسا کوئی چھوٹا آدمی استعمال کر بھی لے لیکن اس لیول پہ ہائر لیول پہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی نے کوئی ایسی زبان استعمال کری انڈیا دیکھے گا اور انڈیا کا جو فائدہ ہوگا فائدہ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں صرف influence کے معاملے میں نہیں انڈیا is very touchy about its reputation انڈیا طالبان کے ساتھ ڈیل کرے اور کوئی بولے کہ آپ ٹیرریس ریجیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو انڈیا کو کبھی یہ چیز گوارا نہیں ہوگی تو انڈیا پھونک پھونک کے قدم رکھے گا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جب سارے پتے کھل جائیں گے تب انڈیا اپنے پتے کھولے گا انڈ میں انڈیا کو کوئی جلدی نہیں ہے دیکھیں ہمارا تو افغانستان سے کوئی بورڈر نہیں ملتا جیسے پاکستان کو جلدی ہے ایران کو بھی جلدی ہے تجاکستان کو بھی ہو سکتا ہے جلدی ہو کیونکہ افغانستان سے بورڈر ہمارا تو کچھ بورڈر نہیں ہمیں کہہ لینے دینا ٹھیک ہے تو ہم آرام سے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے انڈیا چھے مہنے بات بولے ہو سکتا ہے تین مہنے بات بولے کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے بات کریں گے جب ہمیں لگے گا کہ it is the right moment the opportune moment تب ہم اپنا پتہ کھیلیں گے وہاں پہ جس میں ہمیں لگے گا کہ انڈیا کی ریپورٹیشن بھی بچی رہے اور انڈیا کو فائدہ بھی آخر میں میرے سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایکچولی میرے ویورز اور آپ کے ویورز جاننا چاہیں گے آپ سے چونکہ یہ سوال ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم تک پہنچتا ہے بار بار لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف وہاں پہ گئے اوپن لی سرکار بنانے میں انہوں نے مدد دی حتیٰ کہ احمد شاہ مسعود نے کنڈیمنیشن کی اور احمد شاہ مسعود کی ہی پارٹی کے کچھ لوگ کوئی دو مہینے پہلے اسلامباد میں بھی تھے بہت اچھے ان کے پاکستان کی سرکار کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئیں اب ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کی اس طرح کی ڈائریکٹ انٹرفیرنس کیوں ہے جبکہ افغان خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ہمارے ویورز کا یہ کنسن ہے کہ آفٹر آل انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی سر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنے کی ضرور بھی نہیں میں چاہتا بھی نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کریں پاکستان کے اندر سر خود اتنا بھی مواد ڈلنے والا ہے چار چھوینے کے اندر آپ دیکھیں گا ہم نے آپی کے پروگرام میں بولا تھا کہ پاکستان کے اندر گیم بدلنے والا ہے یاد ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کہ کچھ ہفتے میں اب آپ نے دیکھا سنائپر رائیفلز آ گئی ہیں تیری کے تالیبان پاکستان کے ساتھ تو تیری کے تالیبان پاکستان ٹھوک رہا ہے روز کویٹا میں اس نے سوسائیڈ اٹیک کرا سنائپر کتنے اٹیکس بیس سے لے کر پچیس اٹیک ہو چکے ہیں یہ اٹیکس اور انٹینسیفائی ہوں گے اس کا ریزن ہے اب تو ہمارا کوئی کانسلٹ نہیں ہے سر افغانستان میں اب تو ہمارا کوئی راو کا دفتر نہیں ہے سوٹو سے نہ پہلے تھا لیکن ان کو لگتا تھا کہ ہر ایک ہندوستانی راو کا ایجنٹ ہے اب تو ہمارا وہاں پہ ایم بیسی بھی نہیں ہے پھر یہ پاکستان کے اندر لگاتا روز روز اٹیک کیوں ہو رہا ہے اور اس کو افغان تالیبان پاکستان کیوں نہیں کر رہا ہے اور اگر کر بھی دے گا کانڈیم تو کیا یہ اٹیکس رک جائیں گے یہ اٹیکس نہیں رکیں گے یہ بات میں نے آپ کی شو میں بولی تھی اور وہ چیز اب صحیح ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا پاکستان کو کانڈیم کرے نہ کرے پاکستان کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں سر آپ کو ایز افوجی اور میں پڑھتا بہت ہوں پاکستانی آرمی اس تنکل سارے تنکل سارے تنکل سارے اور مگلن سارے پاکستانی آرمی ان کی بڑی آہ شورٹ-term ترم تکٹسکل لیو ٹھنکل تنکل ہے پاکستان کی کھڑی پاکستان کی کھڑی پاکستان کی کھڑی اگر پاکستان کا سٹیٹیج خورہ پرسیس اور ان کو ٹالیبان کے ساتھ یہ ٹالیبان کی لیڈرشپ کو بلاتے اسلام آباد یا وہاں پہ شان حمود قریشی کو ایک بریف لے کے بھیجتے انہوں نے سب سے بڑی گلتی کری دیکھیں اپنے پتے کبھی نہیں دکھائی جاتے اس گیم میں اپنے پتے نہیں دکھائی جاتے اور اگر جنرل حمید جاتے بھی تو جنرل حمید ایک پبلک پلیس میں نہیں رہنا چاہیے تھا فیض حمید کو سیکرٹ جگہ میں رہنا چاہیے تھا چپچاب جاتے وہاں پہ تالیبان سے رابطہ کرتے چپچاب واپس آ جاتے وہ تو ایسے گئے جسے کوئی فلم سٹار ہوتا ہے ویو کرتے ہیں ہاں ہاں اوکے ڈانٹ وری ایوریتنگ ویل بی اوکے تو ان کی جو پاکستانی آرمی کی تھنکیں ہے سر it is a highly tactical thinking it is not a strategic thinking strategic thinking انڈین آرمی کی ہے میں بتا رہا ہوں انڈین آرمی کیا کرتی ہے ابھی چپ بیٹھی ہے آپ نے انڈین آرمی سے ایک بیان سنا سر یہ انڈیا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور انڈیا کا سر میں درد ہو رہا ہے یہ اس طریقے کے آپ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی انڈیا کی طرف سے کسی بھی عودے دار کا آپ پرائی منسٹر کو چھوڑیے سر آپ نے کسی سیکیٹری لیول کا بھی بندے کا بیان دیکھا آپ نے کبھی انڈین آرمی کا جو ایڈی جی پی آئی کا ہنڈل ہے توٹر ہنڈل آپ نے اس سے سے کوئی بیان سنا ایک بیان nothing چپ ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سر ہم یہ ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کے میڈیا اپنا جو بھی ہمارا کرے کام وہ اس کا کام ہے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں سر جب وہ جاتے ہیں یا دیکھیں فیض حمید کی شکل ہر پاکستانی بچہ جانتا ہے سب جانتے ہیں فیض حمید کون ہے آپ یہ دیکھئے کتنا بڑا یہ کومیڈی ہے سر طائر صاحب آپ دیکھیں کتنی بڑی کومیڈی ہے کہ خفیہ ایجنسی کا بندہ بالکل بھی خفیہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھئے خفیہ ایجنسی کا بندے کو تو خفیہ ہونا چاہیے ISI تو خفیہ ہے وہ پبلک میڈیا میں آ رہا ہے آپ نے کبھی انڈیا میں دیکھا کہ کوئی انڈیا کا سرونگ ملیٹری انٹیلیجنس کا چیف یا آئی بی کا چیف یا رو کا چیف کھلے میڈیا میں پریس کانفرنس دے رہا تو یہ میں کہہ رہا ہوں they have a very small tactical level thinking it is not strategic اور اس کا کھانیازہ پاکستان کو بگتنا پڑے گا سر اور بالکل آخر میں میں آپ سے اس پہ بھی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک impression ہے کہ طالبان کے آ جانے سے اور stable حکومت بنا لینے سے وہاں پہ کوئی law and order بہتر ہو جائے گا چونکہ افغانستان میں یہ بھی ایک impression بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ law and order کابل کے کچھ خاص علاقوں تک تو ہوتا تھا even کابل کے ان خاص علاقوں سے باہر نکل کر مافیا اور law and order کی بری عالت تھی چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ law and order بنانے میں طالبان کامیاب ہوں گے آپ کو یہ صورت کیسے دیکھتی ہے سر پاکستان کے اندر کونسا law and order اچھا ہے سر جو افغانستان کے اندر ہوگا پاکستان کہہ رہا نا وہ حکومت بنا رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے پاکستان کے اندر کونسا law and order اچھا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ افغانستان کے اندر law and order دیکھیں طالبان کو experience نہیں ہے law and order کا law and order کیا ہوتا ہے سر protestors ہیں انہوں نے کل تین protestors کو گولی بھار دی سر یہ تو ان کا law and order ہے ان کو تمیز نہیں ہے وہ کیسے کھانا کھانا ہے کیسے کھڑا ہونا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے لوگ ان کو نہیں ہے وہ جنگلی جانور قسم کے لوگ ہیں سر طالبان والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ان کو engage کریں گے اگر ہمارے ملک کے فائدے میں ہوگا لیکن یہ بات نہیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے عزت کرنا اور engage کرنا تو الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ دیکھیں طالبان ویسے ہیں نہیں بلکل بھی they are totally different kind of people ان کو law and order ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو یہ شریعہ کے خلاف ہے کہ شریعہ کے خلاف ہے جو شریعہ کے خلاف ہے اب دیکھیں میں ایک اگر آپ کی اجازت تو چھوٹی سی بات بول دوں پاکستان میں اور مجھے کہنا نہیں چاہی پاکستان میں female anchors پاکستانی تیلیویجن میں میں نام نہیں لوں گا ان anchors کا female anchors تالیبان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ان کا فون نمبر ہوتا تو میں ان کو فون کر کے بولتا ہے کہ بہن تم عورت ہو تم تالیبان کو سپورٹ کر رہی ہو تمہیں پتا ہے تم اگر تیلیویجن پہ آوگی بینہ اپنا سر ڈھکے تو تالیبان تمہیں واجب القتل سمجھتے ہیں musicians پاکستان کے جو musicians نہیں کیا وہ فلم انڈسٹری والے وہ لوگ اپنے بیان دے رہے ہیں کہ we سپورٹ تالیبان کی نظر میں تم جو کام کرتے تمہارا دندہ حرام ہے تمہیں کوڑے پڑھنے چاہیے تمہیں پتھروں سے مارنا چاہیے وہ تالیبان سمجھتا ہے اور جو تالیبان جن کا دشمن ہے وہ تالیبان کو سیلیویریٹ کر رہے ہیں فور اگزامپل فیمل انکرز فور اگزامپل پاکستانی سنگر فور اگزامپل پاکستانی آکٹرز تالیبان کی نظر میں تو حرام ہے یہ تالیبان تو کہتا مارو ان کو انہوں نے مار دیا اس سنگر کو نہیں مار دیا جو بندہ تھا اندرابی کیا نام دوس کا اس کو مار دیا انہوں نے ایک اور کومیڈین تھا اس کو مار دیا وہ کہتے ہیں یہ سب بیگار کی چیزیں مارو ان کو قتل کر دو خوپڑی میں رکھی سرے کے جان سے مار دیا اس کو تو یہ سب ان کو یہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو دوسرے کے ملک میں شریعہ چاہیے سر اپنے ملک میں نہیں چاہیے بہت شکریہ میری صاحب اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دمائیں تینکیو